جسس یحیہ آفریدی چیف جسس پاکستان تائیونات صدرہ مملکت نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر تقرری کی منظوری دیتی وزارت قانون نے صدر کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن جاری کر دیا جسس یحیہ آفریدی کو تین سال کے لیے چیف جسس پاکستان تائیونات کیا گیا چھبیس اکتوبر سے عوضہ سنبھالیں گے حلف برداری تقریب ویوانے صدر میں ہوگی صدرہ سبزرداری نئے چیف جسس سے حلف لیں گے تحریکی انصاف کا پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکار چار اپنی کمیٹی بھی پی ٹی آئی کو نہ منا سکی بریسٹر گوھر کی سپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات احسن اکبال کامران مرتضی اور دیگر کی بھی شرکت بریسٹر گوھر نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے محصرت کی چیف جسس قاضی فائزیسہ آج بھی چیمبر ورک پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ کمرہ دالت امبر ایک میں کیسز سنیں گے ذرائع کے مطابق چیف جسس قاضی فائزیسہ کل سے کیسز سنیں گے پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے بی ٹی آئی نے چار منحرف ایمن نیز کو شوقاز نوٹس جاری کر دیئے زین قریشی اسلام گھومن مقناد علی خان اور ریاض فتیانہ کو شوقاز نوٹس جاری چار اور اکین کو پارٹی کا عادت کے ساتھ رابطے میں نہ رہنے پر شوقاز نوٹس جاری کیے گئے سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بہاری درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج دی جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی دورانے سمات جسٹس منصور علی شاہ نے کہا اس کیس میں آئینی سوال ہے شبیس میں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے آلہ بینچز بنیں گے وہی تائین کریں گے جسٹس آئی شاہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچز سنے گا وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے ساتھ ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا بانی پی ٹی آئی کا شوقت کانم اسپتال کی مولیجین سے مہینے کی درخواست پر سمات سٹیٹ کانسل نے سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کی جانب سے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام اور سٹیٹ کانسل کا جواب غیر تسلی بکش قرار دے دیا جسٹس میاں گل حسن آرنگزیب نے کہا آپ لوگوں کا روئیہ قابل تعریف نہیں ہے بانی پی ٹی آئی انڈر ٹوائل کہہ دی ہیں ادھر عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات نہ کروانے پر توہینی عدالت کا کیس عدالت نے جیل سپریٹنڈنٹ کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا مختصر مدت میں پنجاب کو حقیقی مائنوں میں ترقی کی راہ پر گانسن کیا وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ عوام کے خدمت ہی ہماری اولین ترجیح ہے اور مسلم لیگنون کا منشور بھی مریم نواز سے عرقین پنجاب اسمبلی صفتر حسین ساہی اور محمد زبیر خان کی ملاقات ڈیولپمنٹ عوامی مسائل سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو عرقین پنجاب اسمبلی نے وزیراعلا مریم نواز کے عوامی فلاحی ویشن کو صراحہ وزیراعلا سن سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور گورنر کیپی فیصل کنڈی کی ملاقات ملکی معاشر اور سیاسی صورتحال پر گفتگو مراد علی شاہ نے کہا معاشر اشاری ملکی معاشر کی مضبوطی کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں جام کمال بولے کہ ہمیں اپنی برامدات بڑھانی ہوں گی تاکہ معاشر ترقی کرے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اتفاق اور استحکام ہی ملکوں کی ترقی کا زامن ہوتا ہے پاکستان سٹوک ایکسینج تاریخی بلند ترین سطح پر کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس میں چار سو سزائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس شیاسی ہزار آٹھ سو پوائنٹس کی ستاریخی سطح پر پہنچ گیا دوسری جانب انٹر بنک مارکٹ میں ڈالر دس پیسے سستہ دو سو ستتر روپے ترے سٹ پیسے کا ہو گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آلودگی بے کابو محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بچا دی محکمہ موہریات نے سموک کی وجہ سے سکولوں کے عقاد کار تبدیل کر دیئے نوٹفیکیشن چاری کوئی سکول صبح پونے نو بجے سے پہلے نہیں کرے گا یہ عقاد کار اٹھائیس اکتوبر سے کتیس زنوری تک چاری رہیں گے سینئر وزر پنجاب مری مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ سموک میں کمی کے لیے تمام افراد حکومت کا ساتھ دیں ہر قسم کے دھویں کی فوری اطلاع کریں ای پی اے فوری کارروائی کرے گا بچے اور بزرگ بلاوچہ سفر اور اوپن سرگرمیوں سے گریز کریں گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں زیادہ دیر کھولی جبوں پر نہ رہیں اور ٹیسٹ سیریز کی فیصلہ کن مارکے کی تیاری پاکستان اور انگلنگ کی پنڈی سٹیڈیو میں بھرپور مشک میں بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس سیریز کا فیصلہ کن ٹیسٹ میچ کل سے کھیلا جائے گا پاکستان کی پلنگ 11 کا اعلان آدھ شکاز الیکٹرز کی کپتان اور کوچ سے مکمل مشاہد ٹو تھرڈ میمبرشپ جو ریکوائرمنٹ ہے آئین کی دو تہائی اکثریت سے جسٹس شیائیہ آفریدی صاحب کی نومینیشن بھیجی ہے وزیراعظم صاحب کو ٹیسٹ میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں سمجھت ہوں کہ ہمیشہ اچھے کی طرف رکھیں کیے میں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو سپیشل کمیٹی بنی ہے چیف جسٹس کی تقرری کیلے اس میں شرکت کریں پر میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے ان کو کہا کہ ہماری پولٹیکل جو پارٹی ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے اور ہماری پولٹیکل کمیٹی ہے وہ یونانیمسٹری ڈیسیجن لے لیتی ہے اور جو بھی ہمارے پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اس کمیٹی کے سفرد ہوتا ہے ہم نے اپنے پارٹی کا فیصلہ کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کی گئی ہے وہ انکنسٹیوشنل ہے لہٰذا اس کے انکنسٹیوشنل ترامیم کے نتیجے میں بنی ہوئی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں ہم پارٹی سے پیٹ نہیں کریں گے چار رکنی کمیٹی بھی پی ٹی آئی کو نہ منع سکی تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیک آٹ کیا بیریسٹر گوھر کی سپیکر قومی اسمبلی سے مراقعات احسن اقبال کامران مرتضی اور دیگر کی بھی شرکت بیریسٹر گوھر نے کمیٹی اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی بیریسٹر گوھر نے کہا کہ آئینی ترمیم کے سارے پروسسس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں مختصر وقت دیا گیا تھا اس لیے نام پارلیمانی کمیٹی کے لیے پھیجے پارٹی پالیسی کے خلاف اور دینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان پی ٹی آئی میں فارورڈ بلوک کی بھی تردید مولانا فضل رحمان قصد کیسر سے بھی رابطہ منانے کی کوشش کی جسٹس یایا افریدی آئین پسند اور پارلیمنٹ کی بالہ دستی تصدیم کرنے والے جج ملکی تاریخ میں پہلی بار فاتح سے تعلق رکھنے والے جج چیف جسٹس و پاکستان پرنے کے جسٹس یایا افریدی دیس جنوی انیس سو پینسٹھ کو جی رائے سمائل خان میں پیدا ہوئے تعلق آفریدی قبیلے کی شاہ خادم خیل سے ہے یایا افریدی نے ابتدائی تعلیم ایچیسن کالیج لخور سے حاصل کی پلیٹیکل سائنس میں بیچرس کی ڈگری گورنمنٹ کالیج لخور سے حاصل کی پنجاب یونیورسٹی سے ایکنومکس میں ماسٹرز کیا کامون ویلڈ سکولرشپ ملنے پر جسٹس کالیج یونیورسٹی آف کیمری سے الل ایم کیا پشاور میں بطور وکیل پریکٹس شروع کی انیس سو نوے میں ہائی کورٹ اور دوہزار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل بنے دوہزار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج اور دوہزار بارہ میں مستقل جج بنے جسٹس یایا افریدی تیس دسمبر دوہزار سولہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تائنات ہوئے اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ کے جج بنے پاکستانی باڈی بیلڈر نے امریکہ میں پاکستان کا نام راشن کر دیا پس رور سیال خود کی اپتل مچید نے مسٹر یونیورس سوہزار چاوٹیس میں گولڈ میٹل حاصل کر دیا مقابلے میں چالیس ممالک کے باری بیلڈرز نے حصہ ریا تھا لاہور میں پولو انپنک ٹارنمنٹ جاری مختب ممالک سے تعلق رکھنے والی سولہ خواتین کی شرکت ایونٹ کا فائنل اتوار ہوگا موسیقی